بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میری قوم کے پڑے لکھے نوجوان بڑی بڑی دگریان اور ٹھیروں نمبر لے کے وہ روزانہ رزق اور ملازمت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں ہر روز صبح صویرے وہ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام تک سڑکیں ناپ ناپ کے ایک ایک دفتر ایک ایک فیکٹری ایک ایک مل چکر لگا لگا کے وہ جب شام کو مایوس گھر واپس لوٹتے ہیں تو گھر میں موجود باقی افراد جو اپنے اس نوجوان کے روزگار کے بارے میں سونج رہے ہوتے ہیں واپسی پر اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے یہ نوجوان ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اتنی بڑی ڈگریان اور اتنے نمبر لے کے بے روزگاری کا شکار ہے وہ مایوس ہیں کہ وہ چائیں تو کہاں جائیں ان کے گھر کا چولہ کیسے جلے گا ان کے گھر میں روزگار کیسے آئے گا دن رات اسی پریشانی میں مبتلا ہر رات وہ یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ شاید آنے والے دن ان کو پیروزگار مل جائے ملکی سطح پر ہونے والی اس مہنگائی نے نہ صرف غریب طبقہ بلکہ متوسط طبقے کی بھی کمر توڑ کے رکھ دی ہے ہر روز نئے مسائل ہوتے ہیں نئے بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کی اسباب کہیں نہیں ملتے ہمارے آج کا پرویرام اسی موضوع پر ہے ہم سوچیں گے ہم ڈھونڈیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان ہمارا یہ طبقہ کیسے آسان زندگی گزار سکتا ہے اور کس طرح یہ نوجوان اپنے لیے روزگار پیدا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور سے میرا ساتھ دیں گے ثابت بیوروکریٹ ماہر قانوندان تجہیہ نگار رانا گلزار احمد صاحب جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے میرے ساتھ رہیں گے آویس کرنے جی رانا گلزار احمد صاحب آویس کرنے صاحب اسلام علیکم حوالیکم اسلام حوالیکم اسلام رانا صاحب پروگرام آپ سے شروع کرتے ہیں آپ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں اور پنجاب کے صوبائی دار الحکومت میں رہتے ہیں زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے ہمارا نوجوان طبقہ جن کے پاس بڑی بڑی دگریہ ہیں بہت زیادہ ان کے پاس نمبر ہیں اور بے روزگاری کا جو عالم ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑھکے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ اسباب دھونڈے کہ لوگ زندگی آسانی سے کیسے بسر کر سکتے ہیں تو اس موجودہ صورتحال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ زندگی عام طبقے کی میڈل طبقے کی کیسے گزر رہی ہے اور مردور پیشہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم نے اسباب دھونڈنے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ زندگی آسان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا کوششن ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو بلکہ حکومتے وقت کو بھی اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور نہ وہ پریکٹیکلی اس کے طرف کی قدم کارسل کی جاتا ہے مہنگائی کا تعلق ہے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن گزرتا ہے تو اگلے دن مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جو آمدن ہے بندے کی وہ نہیں بڑھتی ہے اس میں کمی آتی جاتی ہے بلکہ جیسے ڈالر بڑھتا جاتا ہے پیسے ڈیویلو ہوتا جاتا ہے تو اس کی انکم وہ ڈاؤن وڈ جاتی ہے اور مہنگائی جو ہے اس کے حراجات پاپ وڈ جاتے ہیں اور اس کے لیے مشور ہوتا ہے کہ جسم اور روح پر جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھیں اور دو وقت کی روٹی کھائیں یہ تو ایک unfortunate situation ہے لیکن بہرحال زندگی اللہ نے دی ہے اس کو گزارنا ہے اور اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے گزاریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب حکومت وقت آئی تھی اور اس حکومت کو ووٹ بھی زیادہ اس لیے دیئے گئے تھے کہ انکرونوں نے کہا تھا کہ ہم آگے عقوبت ختم کریں گے ہم corruption ختم کریں گے ہم بیروزگاری ختم کریں گے اتنے کلوڑوں لوگوں کو بیروزگار مہیا کریں گے لیکن وہ اپنے جگہ پر چیزیں ویسے کی بس یہ پہلے سے بھی زیادہ ان کے حالات فراب ہو گئے لیکن مسلمان ہوں انہوں کی سیجے سے ہمیں ایک جو سبق ملتا ہے یہ بلیسنگ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ایک ہمارے پارس پر ضابطہ حیات ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین نمونہ ہے اس فکر و فاقہ میں اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زوری وہ اس لیے غریب بات میں ایک نمونہ ہے اپنے زندگی گزارنے کے لئے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ اس وقت کی جو انکم ہے ایک مزدور کی ایک غریب کی اس کے لئے اس کے لئے دو وقت کی روٹی یا بچوں کو تعلیم دینا یا گھر کے بیلی کے بیل دینا یہ ایک مشکل نہیں نمونکر چیزیں ہیں اور یہ بڑی ہی دفعہ میں سوکتا ہوں کہ یہ فلاں 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 بندہ کیسے اپنے وقت گزارتا ہوگا اور مجھے اس کا آنسل نہیں ملتا پیکٹیکلی پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے رزق کا وعدہ بھی کیا ہے وہ رزق بھی مہیا کرتا ہے اور یہ روٹی بھی کھاتے ہیں اور ان کے معاملات بھی چاہ رہے ہیں تو یہ ان کے لئے جیسا ہے کہ انمپلائیمنٹ ہے بے روزاری ہے بے روزاری دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس میں کمی نہیں ہو رہی کوئی جواب اپورچنیٹیز کسی طرف سے کریئیٹ نہیں ہو رہی ہے تو انمپلائیمنٹ اور خاص طور پر جو بڑا لکھا تھا کہہ دی کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہیں ان کے ماں باپ نے اپنے زندگیوں کی تمام جمع پر لگا دی اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا کہ کل ان کا فیوچر ایک اچھا ہو جائے گا اچھی زندگی گزاریں گے اچھا روزگار ملے گے لیکن ڈگری ہیں پکڑ کے جب ہم آپ نے بات کی کہ کیا کریں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ ایک تیکنیکل ایڈوکیشن ایک سکل جو ہے ایڈوکیشن اس کی طرف جانا چاہیے ان کو آپ نے ساتھ ایڈ کرنی چاہیے سکل ایڈوکیشن کوئی تیکنیکل ایڈوکیشن کوئی پروفیشنل ایڈوکیشن اور دوسری طرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ انڈسٹریلائزیشن میں اور اگری کلچر سیکٹر میں اور کسٹرکشن سیکٹر میں اور یہ ان کے جو فرائز میں شامل ہے ایسے جاب اپرچنیٹیز کی طرف کریٹ کریں کہ کم از کم اس کی کوالیفیشن کے مطابق نہیں لے کچھ نہ کچھ روزگار تابندل کو ملینا جہاں پہ وہ کام کر سکے اپنی کوشش کر سکے تو جہاں جب جتنے بھی یہ پڑے لکھے لوجوان ہیں ان کو یہی ہے کہ دو چیزیں یا تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی سیلپ ہلپ کرنی چاہیے اور فرسٹیشن کا شکار نہیں ہونے یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ ملنے ہی ہے اور جاب جہاں بھی جس طرح بھی ملے اور ساتھ آپ نے آپ کو سکل اور آپ نے آپ کو پروفیشنل ایڈوکیشن جو پڑا لکھا آدمی اس کے لیے تھوڑا سا دپلومہ کر لے گا اس نے کسی طرح نے آپ کو اس کو اپنی سٹرگل خود کرنی پڑے گی کیونکہ موجودہ حالات میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اس میں نگام ہو چکی ہے جاب اپرٹیونٹیز دیرے میں آپ لوگوں کو زیادہ اناثار حکومت میں نہیں بلکہ اپنی سکل پہ اپنی پروفیشنل پہ اس پہ جانا پڑے گا جاب اپرٹیونٹیز پہ دیخواہ نکلا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اب ایسکنی صاحب اب حکومت کی طرف سے تو ایسی بہت کم توقعات ہیں اگر کوئی چانسز ہیں بھی صحیح ناوکلی کے ملازمت کے تو وہ بہت کم ہیں جہاں ایک سیٹ کی ایک سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے اور وہاں پر جو اپلائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو میں جاتا ہوں آپ بتائیں آپ چونکہ باہر بیٹھے ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں حالات و واقعات پر نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں اتنی بڑی ڈگریاں اتنے نمبر سارا کچھ ہونے کے باوجود بے روزکار کنی پر ان کو مردوری نہیں ملتی چاکریں وہ ایسا کہ ان کے دھر کا چولہ ٹنڈا نہ ہو انشاء صاحب ایک تو یہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے بہت ہی اچھا موضوع رکھا ہے جو کہ ہماری جو ریگولر ڈسکشنز ہوتی ہے پروگرام سنو سے ہٹکے ہیں گلزار صاحب نے بہت بہتر طریقے سے کچھ چیزوں کی طرف اکاسی کی ہے کہ جو جوبز کے مسائل ہیں میں اس میں کافی ساری چیزیں بتا سکتا ہوں سمجھانے کے لیے بہت کچھ ہے جو بچوں کو دیا جا سکتا ہے مگر پاکستان کی عوام کا ٹیمپرامنٹ اور ادھر یورپ کا اور نورتھ امریکہ کا ڈیفرنٹ ہے اچھا جی یہاں پہ یہ مسئلہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ محنت میں عظمت ہے برکت ہے اور تمام جو فرامین محنت کے لیے وہ یہاں پہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی یعنی کہ محنت کرنے سے اس کو شرم محسوس نہیں کرتے ہمارے ہر شعبے میں جو گلزار صاحب نے بات کی ہے بات مین اسی سے کنیکٹیڈ رہے گی ایک تو یہ ہے کہ بچے فوراں ہی ڈگری کریں یا جو بھی ڈگری کرتے ہیں اس کے بعد چاہتے ہیں ہمیں ڈالرز میں تنخواہ ملے یا پچاس ہزار یا لاکھ رو پیسے تنخواہ شروع ہو تو ان کے لیے سب سے پہلو انہیں معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں جو معاشرے میں عموماً آپ کے معاشرے میں کام کر رہے ہیں وہ کتنے کتنے تجربے کے بعد کتنی تنخواہ کمارے ہیں یہ ایک بہت اپنے معاشرے کے لیے راہ نکالیں گے یہاں پہ یہ ہے کہ ہر کوئی بھی بندہ یعنی آپ کو 98% سے 95% لوگ ملیں گے جو کہ گورنمنٹ میں جوب نہیں کرنا چاہتے ہمارے ہاں 99% 1099% لوگ جو ہیں گورنمنٹ جوب ہی چاہتے ہیں بس گورنمنٹ جوب ہو 3 گھنٹے کے لیے آفیس جائیں اور اس کے بعد بس ٹائم ویسٹ کریں تو یہ کلچر ایک تو ختم کرنا ہوگا ذہنی طور پہ وہ انہوں نے اس کی طرف اکاسی کی محنت پہ یقین کرنا ہوگا یہاں پہ یہ لوگ جو بھی ہے محنت سے کام کرتے ہیں اپنے 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی شفٹ میں کام کرتے ہیں اس کے بعد اوور ٹائم اب وہاں پہ بس بتانے کو آپ کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے میں اس پہ اتنی کچھ میں مگر پریسائز چیزیں بتاتا ہوں انسان اپنی محنت سے خود بھی کچھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑے سے ارننگ سے سٹارٹ کر لے اور اس میں انویسمنٹ کرتا رہے بزنس کا اور بالکل کوشش کر لے مجھے دو سے تین دن پہلے کچھ دوست ہیں بلوچستان سے کوئٹا سے اور انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور چلے گئے ہیں کالیجز میں ایڈمیشن نہیں ہیں اور ساتھ میں اپنا چھوٹے سے سٹونٹس نے مل کے چھوٹا سا ہوتل کھول دیا اچھا ہر چیز فوڈ انڈسٹری میں نہیں ہے مختلف انڈسٹری ہے یہاں پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی جوب ملے جوب بہت آسان ہو اس میں چھے گھنٹے کی نوکری ہو تین گھنٹے ہم اس میں سے غائب رہیں اور تنخص ایک لاکھ روپے سے کم بالکل نہ ہو جب تک پاکستان کی یوت کا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا وہ کسی بھی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کسی قابل نہیں لوجک سے سائنس سے سوچنا ہوگا یہاں پہ لوگ جی میٹرک کرتے ہیں جب یعنی کہ میٹرک نہیں کہیں گے آپے ہائر ایڈوکیشن جو بھی ان کی سٹینڈرڈ آف ایڈوکیشن ہوتی گریڈز جس جس طرح وہ آگے فردر پروسیڈ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے الیجیبیلٹی ہوتی ہے یعنی آپ اس کلاس میں تو اتنے ڈالرز اتنے پر گھنٹہ اتنے گھنٹے کی جاپ کر سکتے ہیں اس کلاس کو آپ نے کلاس کر لیا تو آپ اتنے گھنٹے کی جاپ کر سکتے ہیں لیگل ہے تو یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کسی کو شرم نہیں ہے پاکستانی یہاں پہ آکے برطن دھو رہے ہوتے ہیں سب کر رہے ہوتے ہیں مگر اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں پٹرول پمپس پہ کھڑے ہوتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ پاکستان میں پٹرول پمپس پہ اس وقت تنخواہ ہوگی جی اٹھارہ سے لے کے پچیس ہزار کے درمیان ٹھیک ہے مہنگائی وہ ہوتے ہیں بچے شروع ہی نہیں کرتے نوکری بہت سخت ہے بھئی آپ نے پی ایس ڈی تھوڑی کر لی ہے جو آپ کو جو ایک دم ڈیڑ دو لاکھ ہی تنخواہ دے دیں جیسے جیسے آپ نوکری کریں گے تجربہ کرتے جائیں گے سیکھتے چلے جائیں گے بہتر طریقے سیارن ہوتا جائے گا اچھا جی جو سکل کا ہمارے جو دو مین مین میں مختصر ترین بات کروں گا ایک تو جو گورنمنٹ جوب کا ذہن میں یہ ہے نا جی اچھا اس کی وجہ کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا لوگ گورنمنٹ جوب پرائیویٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ جوب کا جو کمیشن ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ جس کی ذمہ داری ہے کہ پرائیویٹ جوب کی سیکیورٹی پر کام کرے وہ کام ہی نہیں کرتا کوئی کسی کو بھی کسی بھی وقت نکال دیا جاتا ہے انہیں پتا ہے دعوتوں میں انصاف ملنا نہیں ہے اگر پرائیویٹ جوب کی انشور کیا جائے یعنی میں ہی جانتا ہوں اس وقت پنجاب میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کریں آٹھ گھنٹے کی لوگوں کی جوب کا کانٹریکٹ ہے جی ان سے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے نوکری کروائی جاری اور آٹھ گھنٹے میں بھی ان کو ترسا ترسا کے تنخواہ دی جاتی ہے اب کیونکہ ہمارے تمام صوبوں میں لیبر ڈپارٹمنٹ سوئے ہوئے ہیں اب یہ بحث بحال کسی اور طرف چلی جائے گی مگر یہ بہت کنسٹرکٹیو چیز ہے یعنی یہاں پہ جی نوکریہ ایسے ہی کاؤنٹ ہوتی ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی نوکری مثلا ایک ہوتل میں دس ویٹرز کی نوکری ہے تو وہ ہوتل ریجسٹرڈ ہے وہ بتائے گا جی ہم نے اس مہینے دس ویٹرز کو نوکری دی اب آخر میں ایک مہینے کے بعد بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا جو بھی جو پریزیڈنٹ کی ہاؤس ہے یا وائٹ ہاؤس ہے جہاں پہ بھی ایک ایسا چاہیے ڈپارٹمنٹ بنا دیں جو سب سے پہلے بڑے بڑے مالز پہ ہر جگہ پہ بچوں کو تحفظ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں بات ہے جب اس کی محنت کا پھل ہمارا تو ملک اسلام کے نام پہ بناتا ہے ہمارے ہاتھو ہے مزدوری کے مزدور کا پسینہ نہ سکھو اس سے پہلے اس کی مزدوری لے دو یہاں پہ یہ استحصال گورنمنٹ کو پولیسی بناتے ختم کرنا ہوگا اچھا تھی امپلائیمنٹ کا طریقہ بہت ایزی شروع آپ کر دیں پڑے لکھے لوگ ہیں میٹرک کے بعد ٹیوشن پڑھا لیں جو چیز آپ کو جہاں ایوینیو ملے آپ کو ملے گا آپ کو شرم ختم کرنی ہوگی میں نے پاکستان کے لاس وزٹ پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اچھے بھلے الیکٹریکل انجینئر یا پڑے لکھے لوگ ایک چھوٹی سی برگر شاپس اس نے شروع کیا اور ڈیلی کی وہ بندہ تین چار ہزار روپے ارننگ پہ چلا ہے اور بھی اس طرح یعنی جب آپ کام کرتے ہیں تو جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنا پروفٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ آپ میں اسی طرح آپ کو ٹچ کریں گے انویسمنٹ آپ محنت کریں گے تو اجر ملے گا آپشن اور ایوی نیوز آپ بہت کریئٹ کر سکتے انڈیا آج میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے آج انڈیا کے جو سی او ہے ٹویٹر کے سی او نے ریزائن کر دیا اور انڈیا سے جو نئے ان کے اگروال نام ہے somehow if i'm right ان کو جو ہے ٹویٹر کا سی او بنائے گے امریکہ میں آئی ٹی کی جو آئی ٹی ریلیٹیڈ سوشل میڈیا کمپنیز ہیں اس وقت ان کے آٹھ سی اوز انڈیا کے ایک مشہور بزنسمن نے ٹویٹر پہ لکھا کہ یہ وہ وائرس ہے جس کا امریکہ کے پاس بھی علاج نہیں آپ ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں کام کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے وہ ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں جب ہم ڈیفرنس رکھیں گے تو ہمارے ساتھ بڑے سارے مسائل صرف حلال گوشت کا بزنس پاکستان سے صرف حلال گوشت کا بزنس ہی کیا جائے کیونکہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہی پوری یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں کہ انڈیا سے حلال گوشت آ رہا ہے پاکستان سے نہیں آ رہی کوئی انڈسٹری کام نہیں کر رہی لائیو سٹاک پورا آپ کو رولر ایریا میں دیکھتے ہیں آپ کا پورا ایکسپیرینس ہے پورا لائیو سٹاک سے کتنے بزنس جنریٹ کیے جا سکتے ہیں کیٹل فارمنگ ہے کیا کچھ ہے مگر ہمارے ارسٹک کٹ ہے اچھا جی ادھر میں اور اس مختصر ٹائم کا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں اور چیز ایڈ کروں پاکستان میں ایک اور مسئلہ ہے جس کا جو شعبہ ہے وہ اس شعبے کے علاوہ ہر شعبے میں اسے کام کرنے لیا جا رہا ہے جس کا جو شعبہ ہے صحافیوں کے لیے جوبز کے مسئلے ہیں آپ ارسٹک کر دیں جی کہ میڈیا ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس میں پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ میں جہاں جہاں کوئی سٹیٹیجی بنے گی وہاں پہ صرف میڈیا گریجوئیٹس یا سپیشلائزیشن ان میڈیا سٹیڈیس جو بھی آپ کی ڈگری ہو جو ان کو جوبز دی جائیں گی اس طرح جو چیز ہے جب یہ آپ کور ہمارے کور کیسے ہوتا ہے گریجوئیٹ ہو ایم بی اے کیا رہا ہے بندہ اور وہ پتا چلا ہے جی وہ کہیں پہ کوئی اور کام کر رہا ہے جسے بینک میں کام کرنا چاہیے وہ سمپل کوئی ڈپلوما کر کے کام کر رہے ہیں تو یہ فیکٹرز ہیں یعنی کہ یہ پوری کلاسیفیکیشن ہوگی آپ انیمپلائیمنٹ کو آپ نے لاس پروگرام میں بھی بات کی میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں یہ نوبل انعام ایسے نہیں ملتی اس کو امرتیہ سین کو ایسے نہیں ملاتا اس نے یہی بات کی تھی آپ بس منیجمنٹ کریں کسی بھی چیز میں وافر مقدار بھی آپ کہت کر دیں گے تو ہمارے ہاں اس وقت جو انٹیلیکچول پلیننگ کا ہے وہ اس کا کہت ہے کہ جی پلیننگ کر دے جوبز کا کہت نہیں ہے جوبز کریئیٹ کرنے کیلئے برین کا کہتا ہے کہ جی ہم نے کیسے احسانی اب یہی لیبر ڈپارٹمنٹ سختی کریں اگر سیٹھ پیسے کمارے ہیں مال کمارے ہیں ان کے پورے پورے مالز کام کر رہے ہیں لاہور اسلامباد تراجچی بڑے بڑے شہروں میں ہوں گے ہر جگہ پہ ٹول پلاز ہیں سارے وہ کمارے ہیں آٹھ گھنٹے کی نوکری کے اوپر لکھ دیں یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کمپلینڈ جاتی ہے کہیں سے بھی ایک لیبر انسپیکٹر جاتا ہے وہ آکے جا کے پاکستان سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا یہ بائیس کروڑ عوام ہے اس وقت بارہ کروڑ سے چودہ کروڑ یوتھ ہے یا پندرہ کروڑ کے قریب یوتھ ہے میل فیمیل سب کو اٹھا کے یورپ بھیج دیں تو پھر باقی دنیا کیا کرے گی امریکہ بھیج دیں وہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوکے نے بالکل پولیسی چینج کر دی ہے جو پولیسی تھی انہوں نے کہہ دی آپ کو یہاں سے کوئی سپانسر کرے گا آپ لیٹر دکھائیں گے تنخواہ کا لیٹر دکھائیں گے پورا پروپر ایک سسٹم ہوگا کہ یہ ادارے نے آپ کو ہائر کیا ہے یہ آپ کو اتنی تنخواہ دے گا تو ہی ہم آپ کو ویزا دیں گے یا کوئی آنے کی اجازت دیں گے ورنہ آپ ادھر ہی رہیں صحیح اپنے ملک رہیں وہ ایسی لیے بریکزٹ وہ جو یورپی یونین سے انہوں نے ایکزٹ لیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے ان کے پورے ملک میں اپنے جو ان کے نیشنلز ان کے لیے جوبز ہی ختم ہو گئی وہ برطانیہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے زوال کی طرف جا رہا تھا جی اب بہت سارے مسائل میں ان کے حال ہوتے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ ہم حل کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ تو میں نے جی باہر observe کر کہ آپ کوئی تنی option بتا دیں گے جو لوگوں نے سی اے کیا ہوگا یا اکاؤنٹنگ یا ایچ آر میں منیجمنٹ میں سپیشلائزیشن کی ہوگی وہ تو آپ گورنمنٹ ان کو چاہیے ان کی گروپ بنائے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جوبز کریئٹ کر کے دیں گے اور دوسری بات جو important بھائی ہے کہ نوجوانوں کو بھی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں جو پندرہ ہزار سے وہ جو چاہتے ہیں کہ ایک لاکھ کی جوب انہیں ملے تو پہلے اپنے اندر first deserve than desire انگلیش کا مکول ہے نا جی پہلے آپ اس پہ آئیں کہ آپ کو کوئی جوب کے لیے اہل سمجھیں جو جوب جتنے پیسوں کی مل رہی ہے یہ بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے ہر بندہ جاتا ہے پندرہ ہزار مہنگائی بہت ہے بھئی آپ سٹارٹ لیں گے تو آگے ارننگ شروع ہوگی نا بڑے گی آپ محنت کریں گے سیکھیں گے اپنا ہو سکتا ہے بزنس تیبلش کرنے یعنی میرے پاس تو جی بہت ساری چیزیں ہیں مگر ہمارے پروگرام کیونکہ وقت کلیل ہوتا ہے تو آگے ہم اس ڈسکشن کو پھر کسی اور پروگرامز میں جائی رکھیں گے جی ٹھیک ہے اچھا رانا صاحب آن لائن بزنس لیکن وہ آن لائن بزنس کی بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سی یہ کرنا چاہوں گا کرنی صاحب رانا صاحب ہماری لیا کی جو بار ہے اس کی جو ووٹر لیسٹ ہے وہ ون تھوزن لائرز پر مشتمل ہے ایک ہزار قانوندان وکیل لیسنس لے کے لیا کی اس چھوٹی سی بار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ وہ ہر روز سارا دن اور پورا مہینہ اسی طرح بیٹھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو کلائنٹ نہیں ملتا صرف وہ وہ کلائب جو بہت سینئر ہے جن کے بڑے نام ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کو رجوع کرتے ہیں یہ لوگ اب کہاں جائیں جنہوں نے لا کے ڈگری لے لیا آپ کی بات تو ٹھیک ہے کرنی صاحب شرم مٹا دینا چاہیے وہ کالا کوٹ پہن کے یا تو پھر وردی اتار دیں لا کو بھول جائیں جائیں ملدوری کریں محنت کریں اور کسی نہ کسی طرح گھار کا چولہ اب یہ سار کچھ کرنے کے لیے ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا کیا کرتے ہیں یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں رانہ صاحب قانوندان ہیں سمجھتی ہیں چیز کو وہ سمجھیں گے آن لائن بزنس آج کل پاکستان بڑا بود چل رہا ہے کہ آن لائن بزنس کریں اور پیسے کمائیں یہ کیا چیز ہے رانہ صاحب اگر ہماری عواز نہیں آرہی ہے تو میں اس پہ کچھ کانٹریبیوشن کرتا ہوں جب تک کہ ان کے وہ آپ کمیونیکیشن کریکٹ کریں میں اس اس لئے میں بتاؤں شاہ صاحب کہ مختلف بڑی بڑی کمپنیز ہیں اچھا جی میں آپ کو چلیں ادھر سے ایکسپیرینس بتاتا ہوں دیکھیں انہوں نے کیسے کام کی ہے آپ یہاں پہ چلے جائیں والمارٹ بڑے بڑے سٹورز ہیں اتنی بڑے سٹورز ہیں کہ ان میں ہر چیز اچھا جی وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہر کاؤنٹر پہ انہوں نے پرائیس لکھے لگا دی ہے آپ چیز اٹھائیں آگے مشینز ہیں مشین سے سکین خود ہی ہم لوگ کرتے ہیں خود ہی بل بنت ہے اور خود ہی پیمنٹ اچھا جی اب انہیں مختلف چیز پوری دنیا مختلف چیزیں ان بڑی بڑی کمپنیوں کے آن لائن سٹورز پہ ویب سائٹس پہ سیلز کر رہی ہیں سیلز کر رہی ہیں ٹھیک ہے انہیں مارکٹنگ ٹیم چاہیے اچھا جی انہوں نے مارکٹنگ ٹیم میں وہ بقاعدہ اچھا وہ تو بڑے ریسرچ بیس ہر چیز یہ لوگ بڑے ریسرچ کام کرتے ہیں اچھا ان کے پر ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کو آن لائن ایک لسٹ دیتے ہیں کسٹمرز کی یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کمپنی نے یعنی مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے اس نے آسٹریلیا سے ایک پروڈکٹ دی ہے ٹھیک ہے اور یہ کسٹمرز ہیں یہ اس وقت امریکہ میں ہیں اچھا یہ کسٹمرز ہیں جرمنی میں ہیں یہ کینیڈا میں ہیں آپ کو ایک کسٹمرز کا گروپ چوز کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کی لینگویج ہی ہوتی ہے لینگویج کمیونیکیشن کر سکتے ہیں آپ وہ چوز کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وہ یہ پروڈکٹ کیوں خرید ہیں آپ ان کو مارکٹنگ کر کے پروڈکٹ خرید ہیں کہ جی کیوں ہو سکتا ہے اب ظاہری بات ہے ہم پاکستانی ہیں ہم لینگویج سیکھنے پہ وہی بات ہے ہمارے پھر ایڈیوکیشن پہ اور اور چیزوں پہ سوال آئے گا آگے اس میں ہم ٹو دہ پوائنٹ میں رہتا ہوں کہ جب آپ اتنی پروڈکٹ سیل کریں گے تو اتنا اچھا پروفٹ بڑھاتے جاتے ہیں ہمارے ملک میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں آتے ہیں اُلٹا مزدور کو جو آپ کو پروفٹ دے رہا اس کو اور چوز لو مر رہے مرتا رہے بھوکا مر رہے اس کے گھر والے بھوکے مر رہے کوئی فرمانی یہاں بھی یہ ہوتا ہے آپ جتنا زیادہ کسی کمپنی کو میں نے میاں چننو کے مجھے ایک دوست نے بتایا میاں چننو ایک بڑا رورل ایریا یعنی اربن ایریا میں نہیں آتا کیچہ وطنی اور میاں چننو یہ خانے وال اور ساہی وال کی بیلٹ کے پاس جو تحصیلیں ہیں وہاں پہ بقاعدہ گاؤں ہیں جن میں بچے بیٹھ کے پورے پورے ساری ساری رات یہ کام کرتے ہیں دن میں تھوڑی تھوڑی کلاسے ٹینڈ کرتے ہیں مگر جیسے بھی ہے بہت اچھا عرن کر رہے ہیں اچھا یہ تو مارکٹنگ کا ایک طریق ہے دوسرا ہے آپ اپنی مارکٹنگ کمپنی بنا لیں ان سے کانٹریک کر لیں کمپنیوں کے جو سب انہوں نے ٹینڈر دیا آگے کمپنیاں جو دیوی ہیں یا کوئی بھی کمپنی بیٹھ کہیں بھی اس کی آگے کمپنی بنا لیں اپنے اپنے جی ناظرین ویلکم بیک اور پروگرام کا صدفلہ وحیر سے شروع کرتے ہیں عویس بھائی اپنی کمپنیاں بنا لیں اپنی کمپنیاں سٹارٹ کر لیں اور اپنا کام شروع کر لیں میں اس میں اور چیزیں ایڈ کرتا ہوں اب جب ناظرین سن رہے ہیں اور ہماری یوت کے لیے بہت چیزیں میں نے تو بقاعدہ سجی یہاں سے ایک بہت بڑا ہم نے پاکستانیوں کے ساتھ مل کے فورم سٹارٹ کیا تھا اس میں کتنی ہم ایفرٹ وولنٹیئر کر سکتے تھے کہ پوری دنیا سے پاکستانی کٹھے ہو کے کریں یہ ایسے ہوا کہ یہاں پہ جب کوویٹ سٹارٹ ہوا یہاں پہ تو یہاں کی گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ یہاں کا سارا جو آئی ٹی کا انفرسٹرکچر سسٹم ہے وہ کریپ ہو گیا یہ یو ایسے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بقاعدہ ہر سٹیٹ میں صرف یعنی کہ یہاں پہ تو جیس صوبے ہیں نا پورے پورے تو ایک ایک سٹیٹ نے تین ارب ڈالر سے لے کے اور گیارہ ارب ڈالر تک آؤٹسورس کیا کمپنیز کو یعنی کہ آپ لوگ ہمیں ہمارے ہیلتھ جیسے ہیلتھ کے لیے چاہیے کہ جو جو آپ لوگ ڈاکٹرز جہاں جہاں ہیں وہ آل لائن گائیڈ کریں پاکستانی یہاں پہ ڈاکٹرز کی نورت امریکہ ڈاکٹرز کی تنظیم ہے انہوں نے اپنا کونٹریبیوٹ کیا کچھ نے وولنٹیئر کیا اب جو اب یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ آپ یورپ سے نورت امریکہ سے کوئی بھی جگہ جہاں پہ بھی یہ لوگ بہت ساف شفاف سسٹم کرتے ہیں جیسے ہمارے کرپشن بہت ساف شفاف ہوتی ہے تمام دنیا کے بڑے بڑے بریازوں میں ہمارے اساس جات پائے جاتے ہیں پاکستانیوں کے تو یہاں پہ یہ لوگ بڑے ریجسٹرڈ ہوتے ہیں یعنی آپ کی کمپنی پہلے ریجسٹرڈ ہوتی ہے پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے یہ اس میں یہ رکھا ہوتا ہے دیکھیں وہ بزنس اور اپنی اقوام کو کیسے پرموٹ کر رہے ہیں آپ نے یہ سعودی عرب والا رول ہے کہ سعودی عرب میں ان کے بزنس کرنا ہے تو ان کے شہری کا حصہ آپ ساتھ میں شامل کریں گے وہ پارٹنرشپ اس سے ہوگی اب یہاں پہ وہ اس پاکستانی کو تو کنٹریکٹ دے دیں گے جو امریکہ کا شہری ہے انہوں نے کمپنیز پیچھے پاکستان میں بنا دیں کال سینٹر بنا کے مختلف آؤٹسورس کر دیے لوگ بٹھا دیے اور میرا یہ خیال ہے کہ صرف کوویڈ کے ٹائمز میں کوویڈ کے ٹائمز میں پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز نے یہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اس دوران پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز نے صرف امریکہ میں پانچ ارب ڈالر کمائے ہوں گے پانچ ارب ڈالر میں سے میر ایک اندازہ ہے کہ دو ایک ارب ڈالر یا ڈھائی ارب ڈالر ضرور پاکستان گئے ہوں گے مختلف لوگوں کے ذریعے لیگل جو ادھر کام کرتے رہے ان کے ساتھ مل کے اسی طرح انڈیا کی کمپنیز نے اور زیادہ جلدی کیا مگر پاکستان کو ویزے کی ٹرمپ کی گورنمنٹ میں ویزے کی بڑی آسانی تھی مختلف چیزوں میں جو جوب کے ایشو میٹرز ہوتے ہیں لیکن ہاں پہ بھی ایسے ہی ہے آپ چھوٹی چھوٹی کمپنیز یعنی لیگل کاروبار کریں گورنمنٹ آپ کو لون دے رہی ہے لون نہیں دے رہے ان سے بات کریں جی کیسے ہم کم سے کم پیسوں میں اپنی پوری دنیا میں بزنس چل رہا ہے پھر آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس چیز میں زبان میں کام کر سکتے ہیں جو یہ اورنمنٹ یعنی جویلز جواہرات ہیں ساؤت افریقہ میں سے ہو رہے ہیں رشیہ کے کچھ چیزیں الگ ہو رہی ہیں یورپ میں اور چیزیں جپان کیا چیزیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم نے کیسے کام کر جی رانہ صاحب کی طرف چلتے ہیں رانہ صاحب آن لائن بزنس آن لائن کام آپ کیوں بھوکے مار رہے ہیں مدوری کیوں نہیں کرتے محنت کیوں نہیں کرتے آپ آن لائن کر لیں اگر آن لائن کرنے کا سوچ تو کیا کرنا چاہیے میں جیسے پہلے دیکھا کہ جتنے ہمارے بڑھ رہے ہیں یا آن لائن جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں کار سینٹر بڑھ رہے ہیں اور جیسے کرنیت صاحب نے بتایا کہ امریکہ سے ڈالرز آرہے ہیں لوگ یہاں بیٹھے امریکہ وہاں بزنس کر رہے ہیں اسی طرح ہماری بہت ساری مارکنی کمپنی جتنی ٹرانزیکشن خریدر فروخت فوڈ چین میں آجاتی ہے دوسری پلوتز میں آجاتی ہے ہر چیز آپ آن لائن آرڈر کرتے مل جاتی ہے اور اسی طرح کار سینٹر ایسے بنے ہوئے ہیں تو ڈالروں میں کمار ہیں لیکن بات یہی ہے ایک تو جیسے انہوں بڑھا اچھا کہ آپ شرم حسوس نہیں کرنی چاہیے آپ چھوٹے سے چھوٹے جو بھی آپ کو کام ملے آپ اس وقت آپ پر لگنا چاہیے اور دینی چاہیے اور بجائے ایسی 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 کمار نہیں سکتے اس میں ہر بندہ جو ایسی کام کار سکتا جس ایسی ہوتا ہے لوگ میں بہت سارا دیکھے جو گھروں میں بیٹھے آپ نے جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں لیتے ہیں اور آن لائن نے سسٹم سٹارٹ کیا اسی طرح سنٹر بڑھے ساری ساری رات لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح ہم نے بڑی بڑی چینز دیکھ ہیں بڑی بڑی انسٹی چوشن ہیں وہاں پہ آن لائن سٹارٹ ہو ہے کام ان کے پاس ٹیکنیک ایڈیوکیشن نہیں ہے جس طرف رجحان جا رہا ہے اس وقت یہاں پہ ارن کر سکتے ہیں یا جواب مل سکتی ہے آپ اپنے آپ کو اہل کریں سب سے پہلے اہلیت ہوں گے تو پھر آپ وہاں پہ ارن کریں گے تو یہ بلکل ایک بوڈی ہے میرے پر دو چھوٹی چھوٹی مثالیں ایک پہلے شیئر کرتے ہیں اور اس پہ آویس کرنی صاحب کے کمنٹ لیتے ہیں اور اگلی آپ سے کریں گے کیونکہ وہ لاہور سے تعلق رکھتی ہے آویس کرنی صاحب عمران خان صاحب کی بات وزیراعظم صاحب کی بات کو ہم نے بڑے مزاق میں لیا مرگیاں اور انڈے لیکن اب جب میں نے دیکھا سیریسلی تو وہ واقعی جو ہے وہ ایک بہترین پراجیکٹ ہے میرا اپنا ایک عزیز ہے بچہ جو موتان کینٹ میں اس وقت ایمی ایس میں ملٹری انجینرنگ سروس میں پہلے ایس ڈیو تھا آج کل ایک سیان نو جوان ینگ بلڈ بچہ ہے اس نے لازٹ یئر ایک سو گولڈن جو ہے وہ مرگی بچے اس نے اپنے پنجرے میں ڈال دی اس میں سے سات مر گئے نائنٹی سیون بچ گئے نائنٹی سیون میں سے تقریبا فورٹی فائی جو ہے وہ فیمیل ہیں اور جو باقی ہیں وہ میل ہیں اب اس نے مرگے چھوڑنے تھے چار پانچ باقی اس نے مرگے جو ہے وہ جب بڑے ہو گئے ہیں تو اس نے بارہ سو روپے فی حساب سے بیچ دیا اور اب جو دیسی انڈا ہے ہمارے لئیہ میں وہ تیس روپے کا ایک انڈا ہے اور تقریباً چار درجم ڈیلی کے ان کے انڈے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہا تھا کہ اٹھارہ سو روپے کے انیس سو روپے کے انڈے روسانہ ہو جا کے بزار میں بیٹے ہیں اور اس سے گھر کے باقی سار اخراجات چلتے ہیں پروجیکٹ تو بہت اچھا ہے کیا اس طرح کے کوئی اور طریقے کار ہمارے نوجوانوں کو یہ تو آسان کام ہے اس میں میرے خیال شرم کی بھی ضرورت نہیں ہے انویسمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے بس تھوڑا سر خیال رکھیں اور پھر اسے ارن کریں شاہ صاحب آپ نے تو اس بچے کی قابلیت اہلیت سمجھ داری تمام چیزوں کا بتایا میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا لئیہ سے ہی اور کروڑ لالی سن لئیہ کی تحصیل ہے ایک یونیورسٹی کی بچی تھی اور اس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ نے اس ایک جو جب پروجیک چرہ تھا کہ انجیو کے تحت کچھ مرگیاں نے کچھ چار پانچ چھ اور ایک ہیچنگ کوئی مشین ہوتی ہے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا میں اس کے گھر میں گیا اس نے بیٹری اور یو پی ایس لگا کے اس کو چلایا تھا ایک سال کے اندر اس نے ان ساری چیزوں ایک سال کے بعد گئے تھے اور یہ ان کے جب گھر ہم گئے تو کم اس کے گھر چار سے پانچ لاکھ روپے کے جانور مرگیاں بکریاں یہ وہ سارے موجود تھے اور اس نے بتایا کہ میں صرف انہیں ملٹیپلائی کیا جو کچھ مجھے دیا گیا تھا اس کو ملٹیپلائی دیا دوں ابھی کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ میرے سے کچھ مشورہ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے بتایا کہ ساہی وال اور خانہ وال کے درمیان یہ چھلی ہوتی ہے چھلی کا جو گٹہ ہوتا ہے جب دانیں اتار دیں یہ سکھایا جاتا ہے یہ بڑے پیمانے پر اس کو سکھایا جاتا کروا کے اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں مختلف فیکٹریوں میں جہاں پہ وہ ایز فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور فیول ان فیکٹریوں کو فائدہ یہ ہے کہ جو ان کا پیٹرول کوئلے پہ پولوشن یا کسی بھی قسم میں جانا تھا اس کی نسبت ان کو خرچہ اس کو جلانے کے سے اس ایک ٹرولی ایک فیکٹری کو بھیجوانے کے بعد ان بچوں کو ایک ٹرولی پہ تیس ہزار روپے کی بچت ہوتی ہے جو وہ دس ہزار یا آٹھ ہٹ نولو ہزار بانٹ لے اب کرییٹیویٹی یہ جی محنت ہے اب وہ بچہ کہہ سکتا تھا میں کیوں بھٹے بھروا ہوں میں کیوں آگے فیکٹری جاؤں وہ فیکٹری وزٹ کرتے ہیں جب فیکٹری وزٹ کرتے ہیں تو آگے ہوتا ہے یہ بات تو خیر کئی اور چلی گئی بتانے کی بات یہ جو آپ کے پاس چیز ہے آپ اس پہ دنیا کی تمام جو پروڈکٹ سے جب اناج مہنگا ہوگا ہر چیز مہنگی ہو جائے جب آپ کو روٹی ہی بیس روپے کی ملے گی وہ روٹی جو آپ آٹھ آنے یا ایک روپے کی لیتے تھے جب بیس روپے کی روٹی ملے گی تو ہر چیز مہنگی ہو جائے دہاڑی مزدور کی دہاڑی سے لے تو آپ کے پاس جو چیزیں اس پہ کام کرے بجائے اس کے کہ ہر چیز باہر بہت کچھ ہم اپنا بھی باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وزیر گورنمنٹ جوبز کا بھوت سوار اتارے اپنے دماغ سے یہاں یورپ میں آئیں ادھر نورت امریکہ میں آکھے دیکھیں گورنمنٹ جوب کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا جس کسی کو کام تھوڑا سا آتا ہے وہ دوسرے کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ مجھ سے سیکھ جائے گا تو جو کام مجھے ملتا ہے وہ اس کو بھی ملے گا اور وہ تقسیم ہو جائے گا اور پھر جو میری طرف میری جو انکم ہے وہ کم ہو جائے گی اور اگر وہ سکھاتا ہے تو وہ سکھانے کے اتنے پیسے مانگ لیتا ہے کہ وہ غریب بچارہ دے ہی نہیں سکتا وہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کے لئے آپ کیا میسیج دیں گے جیسے کہ کنی صاحب نے بڑا اچھا ہے کہ نوجوان کو خود اپنے پر انثار کرنا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے یہاں پر میں نے جو اس طرح کے کام کریں گے تو اس طرح ہماری شان میں فرق آتا ہے یہ بڑی انفرچونیٹ ہے کام اس وقت ہی بہت ہے کام کوئی کرنا چاہیے تو کوئی بندہ فارغ نہیں رہ سکتا کسی نے کسی طرح کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر کسی کو ملتا ہے اور جاب اپورٹیونٹیز اس طرح کی جیسے انہوں نے برکت پیدا ہوتی ہے کسی کی ہلپ کرتے تو اللہ آپ کی ہلپ کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش یہ کچھ تک ہے لیکن بہت ایک باعثت زندگی گزار نہیں محنت کی زندگی گزار نہیں میں نے شورٹ کارٹس نہیں لگانے ہے میں نے کہ اس ہے کسی کی چوری نہیں کرنی ہے کسی کی رابری نہیں کرنی میں نے کسی کا حق نہیں مار میں خود کمانا ہے میں محنت عظمت ہے جیسے آپ صلی اللہ صلی اللہ اس پہ مختصر کومنٹ کیجئے گا اور پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا کھوٹا دوگا نوجوان پنجاب یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئر کیا جب وہ پڑھتا تھا وہ خود بتاتا ہے کہ پڑھنے کے بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر جرابو کی ریڈی لگاتا تھا جرابے بیٹا تھا کیمیکل انجینئر اس نے کمپلیٹ کی وہاں سے وہ نکلا لہور میں ہی اس نے جرابوں کے پیسوں سے کمائے ہوئے کچھ پیسوں سے کچھ کیمیکل لیا اور دو ٹین اس نے بنائے وہ بیچے اور اس نے چار کیے ملٹی پلائی کرتا گیا آج لہور میں اس کی بہت بڑی ایک فیکٹری ہے میں اس کی کوٹھی ہیں دو اور ایک جو ہے اپنا ٹھوکر نیاز بیگ کی سائیڈ پہ جہاں پہ اس کی فیکٹری کمپنی بنی ہوئی ہے تو اس نے وہاں پہ محنت کی جرابیں بیچیں اور آج اس کا دنیا میں نام ہے اور وہ جب گاڑیوں میں گھونتا ہے میں جب رانہ صاحب سے فارغ ہوتا ہوں وہ مجھے اٹھا لیتا ہے اور لے جاتا ہے اور مجھے بتاتا ہے تو یقین کرے گا کہ میں وہی بندہ ہوں جو وہاں پہ آپ کے ساتھ پڑھتا تھا اور ہم سارا دن کھیلتے تھے اور چھپ تائم گزارتے تھے اور آج میں یہاں ہوں آپ نوجوانوں کو کیا بہت بڑی بوسکٹ بال کی ٹیم بھی خریدی ہے وہ جب یہاں پہ آئے تھے یہ بمپر گاڑیوں کے ساف ہوتے تھے اور گاڑیاں ساف کرتے تھے آج وہ امریکہ کے امیر ترین پچاس لوگوں میں اس کا شمال ہوتا ہے توٹل اس پندے کی زندگی وہ ہمارے صدر وزیر آزم سے مل کے راضی نہیں مگر میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ ہی اس میں ہو سکتا ہے جب وزیراعظم عمران خان صاحب آئے تو وہ پہلی بار یہ جی ایک تبدیلی تھی عمران خان صاحب اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے اور اس کو منوا بھی سکتے مگر خیر انہوں نے ضائع کر رہے پہلی بار اس بندے نے کوئی ایسا سیاست دھان ہے یعنی اس سے پہلے جنرل ضائع صاحب آئے انہوں نے کہا جی میں نہیں مل مگر عمران خان صاحب جب آئے یہاں پہ جب ٹرم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود کہا کہ میں خان صاحب آپ سے کہ وہ آج بہت امیر ہے پاکستان کے ٹوٹل احساسوں سے زیادہ جو ہمارے ریزرف بینک میں پڑے اس سے زیادہ اس کے اکیلے کے احساس ہیں مگر وہ پاکستان سے بہت دل برداشت ہے حکومت کو یہ کرنا ہوگا کہ یوت کو در برداشت نہ ہونے تھے اس تمام لوگ کی طرف جائے گی اسی طرح مائنڈ بھی اگر ہلتی کام نہیں کرے سب سے پہلے تو برین پوٹینشل کو ہیوت کے کنٹرول کرے ان کو کانفیڈنس دے کہ جی آپ کرے کام کنسٹرکشن کرے ایسی بہت سی کہانی ہے جیسے آپ نے بتائی ہم پروگرام میں اس کو برائے کوٹ کرنے کے میسیج ہمارا یہ ہے کہ یوت اپنے اوپر یقین کرتے میں مہنت کرے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہیں وہی پاکستان کو ریپریزنٹ کریں مگر مہنت کریں اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کا کام یہ کہ یوت کو فرس ٹیٹ نہ ان کو کونفیڈنس بڑھائے کہ جی ریاست ماں کے جیسی ہی ہوگی آپ مہنت کریں اللہ تعالی تو آپ کو عجر دے گا ہم آپ کے کام مہنت میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے ہم میرے دونوں تذیہ نگاروں کے تذیہ کے مطابق آپ نے گھبرانا نہیں شرمانا نہیں مہنت کرنی ہے دن رات آپ نے مہنت کر کے خود راستے بنانے ہیں خود راستے تلاش کرنے ہیں جیسا کہ کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پہ تشاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر دن رات مہنت کریں پہاڑ کھو دیں اور چٹانیں توڑیں اور اپنے گھر والوں کو مایوس نہ ہونے دیں اور نہ ہی خود مایوس ہوں انشاءاللہ یہ دن بدلیں گے وقت بدلے گا حالات بدلیں گے اور ہم دیکھیں گے میرے دونوں تذیہ نگار ساتھیوں کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگار موسیقی